اسلام علیکم ویورز ہم آج کھڑے ہیں ڈی ایچ اے ویلی کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد عباس ہم آج ان سے کچھ کوسٹن کریں گے ڈی ایچ اے ویلی کو لے کر پوزیشن کو لے کر اور آن گرونڈ ریالٹی کو لے کر تو جی احمد بھئی کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمنہ اسلام علیکم ویورز آج ہم لوگ دوبارہ آئے ہوئے ہیں ڈی ایچ اے ویلی جو ڈی سینٹلی ڈی اے فیس سیون ہو گیا ہے میں یہ چیز بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈی اے چے ویلی اب ڈی اے چے ویلی ہی ہے اور ڈی اے چے فیس سیون جو ہے وہ کوئی ڈی اے چے کا نیا سیکٹر ہے یا نیا فیس ہے جو آؤٹ آف اسلامباد ہے یا پھر کہیں لاہور میں ڈی اے چے فیس سیون ہے اس کی بات ہو رہی ہے ایسا بالکل نہیں ہے ڈی اے چے نے چار سے پانچ ماہ پہلے کلیر لی بتا دیا تھا کہ اب ہم لوگ ڈی اے چے کو ویلی سے ڈی اے چے فیس سیون کے اوپر ہم نام شفٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے جو الارٹمنٹ لائٹرز ہیں اس پہ بھی ڈی اے چے فیس سیون لکھاوائے گا آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں کیونکہ پیچھلی ویڈیو میں ہم لوگ تھے تھوڑا سا پیچھے بیک سائیڈ پہ مگنولیا بلوگ کے پاس لیکن آج جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈی اے چے کے ویلی کے اندر کی کنیکٹیوٹی ہے وہ اس وجہ کی وجہ سے وہ آپ اس میں جوائنٹ ہوئی ہے میرے جو رائٹ سائیڈ پہ ہے آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ بریج ہے یہ بریج سیدھا آگے جا رہے ہیں رواد کلر سیدھا روڈ پہ بوگن ویلا سیکٹر ہے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں جبکہ میری لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں کیمرے کو اگر ادھر موب کریں یہ سیدھی روڈ جو جا رہی ہے یہ میگنولیا کے اندر جا رہی ہے اور رائٹ سائیڈ پہ اگر جو یہ روڈ موب کر رہی ہے یہ سیدھی آگے وہ سامنے ہیں جو ڈی اے چے ہومز ہیں وہاں پہ ہے تھوڑا سا اگر آپ آگے آ جائیں یہ ہائٹ پہ آکے آپ کو ویو تھوڑا سا کلیر ملے گا بیسکلی وہ سامنے جو آپ ایک گھروں کا جال دیکھ رہے ہیں جو ڈی اے چے ہومز کے نام سے مشہور ہے وہ بیسکلی وہ ڈی اے چے ہومز ہیں ابھی جو اس کی ایک انٹرنس ہے کلر سہیدہ والی وہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کے بعد دوسری انٹرنس کلر سہیدہ والی یہاں سے اس روڈ کے اوپر سے جا رہی ہے تو اس چے ہاں جو ہم ابھی کھڑیں یہ ایک بڑے ایک گولڈل لوکیشن ہے جو ایک پورے ڈی اے چے کو کنیکٹ کر رہی ہے یا پھر ہم کہیں گے ڈی اے چے فی سیون کو کنیکٹ کر رہی ہے جی احمد بھئی پوزیشن کے حوالے سے بھی کافی ایونٹ بھی ہوا ایونٹ کے اندر آپ نے شرکت بھی کی تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کی کلکلیشن کیا ہیں کن کن سیکٹر کو پراریٹی بیس کے اندر رکھا گیا کن کن سیکٹر کے اندر جو پوزیشن ملا اور پوزیشن ملنے کے بعد یہاں پہ آیا کنسٹرکشن شروع ہو سکتی ہے اس ٹائم یا نہیں ہو سکتی جی بلکل میں تھوڑا سا اوپر آ جاتا ہوں تاکہ کیمرے میں میرا فیس بلکل کلیر آ سکے دیکھیں ریسنٹلی ڈی اے چے نے جو پوزیشن اناؤنس کی ہے وہ ڈی اے چے فیس سکس کے کچھ جو سیکٹرز تھے جو ڈی اے چے ویلی کی طرح پھسے ہوئے تھے آپ کہہ سکتے ہیں کافی عرصے سے لوگ ان سے جان چھڑانے کے لیے بیتاب تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ دس سے پندرہ سال ہو گئے ان لوگوں کو پوزیشن نہیں دی گئی لیکن ڈی اے چے نے اگین ریمارکیبل کام کیا ہے پچھلے دو سال سے جو انہوں نے چیزیں چینج کی ہیں اور بڑی فاصلی چیزیں انہوں نے چینج کی ہیں اس میں ڈی اے چے نے پوزیشن اناؤنس کی ہے سیکٹر بی تھری کے اندر کچھ پلوٹس ہیں اس کے علاوہ ڈی اے چے فیس سیون کے اندر کچھ پلوٹس ہیں اس میں آپ کے مگنولیا کے کچھ پلوٹس آ جاتے ہیں راؤنڈ آباؤڈ فگر ہی بتاؤں گا تقریباً چار اس میں اگر سب سے پہلے اگر ہم فیس سکس کی بات کریں تو سیکٹر بی تھری میں دس سو بیس پلوٹ لوٹ ہوا ہے اور سیکٹر سی ٹو میں ٹو فیفٹی پلوٹ لوٹ ہوا ہے دن اگر ہم فیس سیون کی بات کریں تو ہولینڈر میں پانچ سو اکتر پلوٹ ہے بوگن ویلا میں ون ففٹی فور ہے مگنولیا میں ون زیرو ٹو سیون ہے اور لیلی میں سیمٹی ایٹ ٹوٹل اکتر سو پلوٹ انہوں نے بیلٹ کیا ہے بایا لٹس پوز آپ کے پلوٹ پوزیشن یہاں میں مل گیا ہے آپ اس کے اوپر کنسٹرکشن کریں گے اور اس کنسٹرکشن کے لیے آپ کیا چیز دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں دیکھیں اگر میں پرسنلی یہاں پر پلوٹ لیتا ہوں اور اس پر کنسٹرکشن سٹارٹ کرواتا ہوں سب سے زیادہ چیز جو مائنڈ میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سویتے ہیں کہ دی ایچ ایف ویلی جو ہے کافی دور ہے اس کی کنیکٹیوٹی ٹھیک نہیں ہے اگر آج سے ایک سال پہلے پوزیشن دی جاتی تو مجھے یہاں پر ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہوتا ظاہر ہے جو بھی میں میٹیریل پرچیز کرتا کہ انبائر سے تو اس کو یہاں پر پچھاتے ہوئے پھوڑا سا پرابلم فیل ہوتا مجھے شاید کاؤس زیادہ پڑ جاتی لیکن اس کے لیے دی ایچ ای نے ایک بہت اچھی آفر کی ہے پوزیشن میں دی ایچ ای آپ کو مارکیٹ ریٹ سے بہتر ریٹ پہ سارا میٹیریل پروائیڈ کرے گا لیبر فورس پروائیڈ کرے گا اور دی ایچ ای کا جان تک ہو سکا آپ کے ساتھ کاؤپریٹ کرے گا کانسٹرکشن میں اچھا اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا یہ آپ نے میرے بھی نالج میں اضافہ کیا ہے ماشاءاللہ اگر ایسا ہے تو پھر تو ایسا میرے حیال سے جن لوگوں کو پوزیشن مل گیا ان کو کانسٹرکشن سٹارٹ کر دینی چاہیے اور جون جون یہ ڈیولپمنٹ یہاں پہ مزید ہوتی جائے گی آپ کے ریٹس کے حوالے سے بھی اور آپ کی چیل قدمی کے حوالے سے بھی کافی چیزیں پوزیٹیو ہو جائیں گی اور میں تو ویلی کو میں بزاتے خود کیونکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کو ریالٹی بتائیں تو ریالٹی میں یہی ہے کہ مجھے ویلی کا فیوچر نظر آ رہا ہے اب نظر آ رہا جا کے کیونکہ میں ابھی جو ٹرابل ہم نے کیا احمد بھائی ہم نے ڈی ایچے فیز فائی فیز سکس سے ڈی ایچے ویلی آئے اور ہم یہ اس ٹائم ڈیولپ سیکٹر کے لاس سیکٹر کے اندر کھڑیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک جو مین ریزن اور جو مین ایشو مجھے لگ رہا ہے وہ اس ٹائم بھی مجھے وارٹر گئی لگ رہا ہے کہ آپ اس بارے میں کیا بولیں دیکھیں بلکل ایسے ہی ہے ابھی بلو بل کی ہم آتے وے بات کر رہے تھے راستے میں جب بلو بل دیکھا کہ یہاں پہ ابھی تک ڈی ایچے نے پوزیشن ایشو کیوں نہیں کی کیونکہ آپ ہی نے انسر دیا تھا کہ یہاں پہ پانی کا پرابلم ہے اس وجہ سے ڈی ایچے نے پوزیشن ایشو نہیں کی پانی کا پرابلم بلکل یہاں پہ تھا لیکن ریسنٹلی ڈی ایچے ایک تو مگنولیا بلوک میں ایک ٹینکی بنا رہا ہے جو اگر آپ کیمرے کو موف کریں میرے خیال سے وہ سامنے آپ چھوٹا سا سٹرکچر دیکھ رہے ہیں ہائٹ پہ وہ ایک وارٹر ٹینک ڈی ایچے مگنولیا بلوک میں بنا رہا ہے اس کے علاوہ ڈی ایچے نے جو دوسرا وارٹر ٹینک ہے وہ آپ کا اور لیلی بلوک والی سائٹ جو پانی کا پریشر ہے وہاں پہ دینے کے لیے وہاں پہ بنانا سٹارٹ کی ہے تو انشاءاللہ پانی کا کسی قسم کا کوئی بھی ایشو اب فیوچر میں یہاں پہ آپ کو نہیں فیس کرنا پڑے گا مزے کی چیز یہ ددوچہ ڈی ایم سائٹ اپروو ہو چکی ہے اس کے انیگریشن سیرمنی بھی ہوئی ہے تو وہ اگر بن گیا تو پھر پانی پانی ہے پھر آپ پانی میں نائے ناچے کھیلیں ساللو احمد بھائی بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ ڈسکشن کر کے ویسے ویلی تو ویلی ہے ویلی کے اندر تو پانی ہی پانی ہے اس میں کچھ چیزیں میں ایڈ کروں گا ابھی جو پوزیشن ہوئی تھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اس میں کیا ڈی ایچے کی طرف سے آفرز ہوئی ہیں ڈی ایچے کی طرف سے دو تین چار میجر اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا ڈی ایچے فیس سیون میں سینٹرل پارک بننے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک بہت بڑا سینٹرل پارک بنے گا اس کے علاوہ اولینڈر کے ساتھ ایک خوبصورت سی لیک بنے گی اس کے علاوہ جو کمرشلز ہیں کمرشل پروجیکٹ وہ بہت جلدی پوزیشن کے لیے ریڈی ہیں انہیں پوزیشن دے دی چاہے گی تاکہ آپ کو ضروری ریعت زندگی کی تاری چیزیں یہاں پہ ون سٹیپ پہ مل جائیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہارس رائیڈنگ کلاب ہے جو پہلے بھی آپریشنل تھا اس کو مزید تھوڑا سب گریڈ کریں گے آرمی سکول آلریڈی آ چکا ہے اور ڈی ایچے کی طرف سے ڈے بائی ڈے جو ڈیلی کی نیسیسٹیز ہیں وہ آپ کو دور سٹیپ پہ پروائیڈ کرنے کا ڈی ایچے نے پرامیس کیا ایک چیز اور ایٹ کروں گا ڈی ایچے نے ایک آفر اور کی ہے جو لوگ یہاں پہ اپنا گھر بنانے کے خواہش مند ہیں ان کی طرف ان کے لیے ڈی ایچے کی طرف سے وہ ممبرز جو ایک سال کی گارنٹی میں گھر کمپلیٹ کر لیں گے ڈی ایچے کی طرف سے کافی ان کو ہیلپ ملے گی اور ان کے اگر کوئی چارجز گئی رہا ہیں ان کو ایک سال ڈیٹھ سال کے لیے ان چارجز کو نہ پے کرنے کے لیے ڈی ایچے کی طرف سے ایک ایڈوائز ہے اگر آپ گھر بنائیں تو فیلال ہمیں چارجز بلکل نہ دیں آپ پہلے گھر کمپلیٹ کریں جو آپ کے چارجز ریمیننگ رہیں گے پلوٹ کے وہ ہم لوگ اگلے سال لے لیں گے چلو احمد بھائی بہت زبردست آپ نے کچھ باتیں میری انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا کچھ چیزیں مجھے بھی کلیر نہیں تھی اس حوالے سے کیونکہ آپ نے تو سرمنی کو اٹینڈ کیا ماشاءاللہ میں انفارچنلی نہیں آ پایا تھا تو اسی کے ساتھ چلو اجازت دیں اور ویورز کو اپنے بیک راؤنڈ پہ دکھا دیتے ہیں ویورز کچھ تھوڑا یہ سامنے جو روڈ آ رہا ہے یہ مین بولیوارڈ آ رہا ہے وہ سامنے جو انڈ پہ آپ کو گر نظر آ رہے ہیں یہ اولینڈر سیکٹر ہے اولینڈر جو ہی یہاں سے موو کرتے ہیں تو آگے سیدھا یہ روڈ نکل جاتا ہے بوگن ویلا کو اولینڈر سے آپ سیدھا آگے آنگے آگے آکے آپ لیفٹ ہوں گے تو یہ آپ بوگن ویلا میں انٹر ہو جاتے ہیں سٹریٹ جائیں گے مگنولیا میں ٹھیک ہے اور یہ جہاں پہ میں اس ٹائم کھڑا ہوں یہاں سے ٹور آگے اگر ٹرول کروں گا تو یہی روڈ جا کے جو نیا گیڈ بن رہا ہے بوگن ویلا کو اس کو لگتا ہے تو اس کے ساتھ اجازت دیں اور اجازت دیں اور دیکھتے رہیں ٹرسٹ آہ انڈے